موسیقی 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 سانیٹرشپ سے ریزائن کر رہا ہوں کچھ نہیں بتا کر گئے نہ سکے معیل صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افارق ہوں گے چھوٹی چھوٹی بچیاں کھلانے سے تو پھر وغیرہ آئین گے جو بعد میں تھے وہ تھے حامد خان صاحب جو آج بھی اس میں جائیں گے عمران خان کی اس میں اپلیکا یہ جو وقلا پیش ہو رہے نا انہوں نے ساتھ ایک پاپولیریٹی کے لیے میں گھر کی بات بتا رہا ہوں اس کے لیے پیسے مانگتے ہیں یہ ایسے ظالم طبقہ ہے تو کہتے تیرا نام لے ہی تو تینلاد سانو کی لائیں گا تو پیچھے صرف وہ ویسے ہی ہوتے ہیں پھر بات کا تیہتے ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ناروال میں اڈے کی لڑائی کی اوپر ماں پر ہو گیا تھا بخاری بخاری تھا ادھر کا تو فائرنگ ہو گئی تو چھبیت بندے شہید ہی کونگو سیبل بھی ہو گئے اڈے کا قبضہ قبضے کا تھا اس کو وحید و دین خان ایڈوکیٹ سپریم کورتے وہ ڈیل کر رہے تھے اس کے پیچھے کون کون کڑا تھا حالد رانجہ وسیم سجاد رشید اوان اور یہ جو تھا معظم موٹو جو تھا آج کل آیا جو جو مادل کے ٹاؤن کیس میں کان بچان کون ہو آج کل عمران خان کو بھی امریکہ کی سپورٹ کر رہا ہے یہاں بیٹھتا ہے اس جو نابہ روڈ چوب کے اوپر اس کا دفتر بٹ سویٹ کے ساتھ یہ بٹ سویٹ نہیں بٹ جیولر جو نور جان کا دماد ہے بغیرہ بغیرہ اچھا جی یہ آتا ہوا آپ کا خوشک موضوع تو اس میں کرنا ہے شاہ باش بابر ستار جج ساب شاہ باش باش بہتا ہے تو ہی نے عدالت کا نوٹس ایسیو کر دیا وزیر تر لے پاتا رہا ڈی جی بھی تر لے پاتا رہا ایک نسان کا نہیں یہ نہیں ہون جڑا نا تیل اللہ رکھتا نہیں ہندھا جاندہ یہ ہے وہ بہت ہل بھی رہا ہوں اس وجہ سے مینرز بھی ہوتے ہیں اچھا جی یہ جو ہوتے ہیں معاملہ پھڑا یہ تھا ایک کائم کامی بندہ چلا آ رہا چلا آ رہا چلا آ رہا بابر ستار کے پاس کسی نے اپلیکیشن دے دی میرا بن رہا یہ کام کام کر رہے ہیں تو وغیرہ وغیرہ یہ کیس چل پڑا روٹین کا تھا میریٹ کے ہوتے رہتے ہیں ایک ایک نمبروں کے بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں ہمارے پہ بھی بورڈ ایڈیوکیشن نے کیس کیا بتا دو نمبر جب ہیں کہیں کہ یہی کچھ ہوئے گا اسی میں کیا ہوا کہ منسٹر صاحب گئے نا اور وہ جو ڈی جی تھا وہ بھی نہ گیا وہاں سے ان کو تو ہی نے عدالت کا نوٹس ہوا کوئی اس طرح بڑا نہیں تھا نہیں کہ تاڑیہ سی تہلی اب یہ ڈی جی صاحب جا کے بتائیں نا کہ صاحب میں کیا کروں یہ تو اوپر سے آرڈر ہوا وہاں ہوتا ہے یہ ڈی جی پوسٹ کرنے جو کائم کائم ڈی جی ہے آچھا جی جو ڈی غلام فاروق میمن جو کائم مقام ہے جس کو چوری پھرنے لگی ہے اس کو بچانے کے لیے چیئرمن سینٹ بھی آگیا کپنجیتی سینٹر بھی آگے بابر سرطہار کا جینہ دو پر کر دیا اس کے گلی کے چکر پہ چکر لگ رہے ہیں جنسیوں کے بھی وہ بھی کگا بھی آگیا ہے اور فہیم رضا بھی آگیا ہے وہ میرا جڑا بیلی یار میرا کلاس پہلو اچھا جی وہ سیکٹر کمانڈر نہ سمجھ لینا فہیم رضا جو میں اپنے بیلی کی بات کر رہا ہوں اچھا پہلے بھائیں ناروالالہ پہ جب وہ ناروالالہ کے زمانے تو ہو رہی تھی نا یہ ختم ہی تو اس کے بعد وہ بخاری صاحب جو 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 ٹرانسپورٹر سے انہوں نے پائنٹ پائنٹ داستہ لاکھ رپے ویاسے ہی لٹا دیا چل تو بھی لیلہ چل تو بھی لیلہ چل تو بھی لیلہ تو ان وکیلوں لوگ جو جو ویاسے پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو اسے وہ بات چلی تھی حامد خان کے پیچھے یہ وہ کلا جو اپنے پیچھے بندے کھڑے کرتے ہیں کہ ویلشلہ دے کلو بھی لے لو میں ماں بھی چاہتا ہوں ہاں نیری چل پڑی بارش آ رہی تو یہ اس وجہ سے بھی کھڑے کرتے ہیں اس وجہ سے اپنے نام شامل کرواتے ہیں وہ جو ہے ترچی ٹوپی آنا تاڑی بگر ترین وہ بھی آ جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں یا رہ جام ہے اب سے بھی آ جاتے ہیں پہلے یہ تو کرنے ہیں یہ تو اتنے ٹاپاک ہوتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی چلا کرے گا میری ڈاکٹر ہے کی تینے بابار یہ بھی سسن لینا نا نا ڈاکٹر فونک نام کرتے ہیں ایف ایو ایو این کے فونک اتنا بڑا ہوا کتا بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے ساتھ ہی بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت دن کے کتا مانے جیسے گا تو نال تو نہیں وہ آگے سب سے پہلے ہمارے ٹیش چونتا ہے تو پھر آگے کرتا ہے مزا بھی تو ڈال رہا ہوتا ہے نا اچھا جی پھر کیا ہوا وہ بتا ہے جا آگے جی یہ دو پانچے اس نے لیے میں ہیں منیسٹر نے تو اس وجہ سے وہ اسی کو چلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ دیکھیں گے پہلے ہونا کچھ نہیں جتنے کہ اس کے گلی میں بندے گزا دی ہیں نا میرے فہم جرنم میرا کزن جو ہے فہم رضا اس نے بتا ہے جتنا کہ ہم نے دباؤ ڈال دیا بابر ستار نے کچھ بھی نہیں کرنا اچھا جی یہ کیا ہے یہ ایک بہت بڑی منیسٹری ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا پورٹ فولیو ہے بہت جو مجیدہ ہے وہ آگاہ سین بلوچ وہ باب پارٹی کا ہے منیسٹر نیشنل اسمبلی دو سے چاہ سٹھ کوئٹا سے جیتا ہے وغیرہ وغیرہ وزارت سینس اور ٹکنالوجی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شبلی فراز بھی رہا اس سے پہلے ہوا چودریت ہے جنہیں پتہ ہیں چنگچی رکشا کہ کس نے کیا تو اس کی پبلسٹی کرو تو بھائیوں نے کہا تو چپو کر جو بس اتنا بڑا ہے آزم سواتی بھی اس میں رہا بہت بڑا رانہ تنویر دو مرتبہ رہا کتنا کوئے گی یہ جو بک بک کر رہا کھلور کے اس کا بغیرہ شخص کا کڑمو ہی چودی نصار کی بیٹی اس کے گھر بھی آئی بھی ہے شکو پریالہ وہ دوزارت چودہ میں بھی رہا دوزارت سترہ میں بھی رہا آتے جاتی رہی نا کہ مہل آنی مہل آنی مہنو ڈیڑے مہنو ڈیڑے دوزارت آرہ میں بھی جب وہ شاہد کا کان بابازی کی گورنمنٹ جاری تھی اس وقت جاتے جاتے بھی بیٹا لگا گیا میں نہیں کہا تھا چبلی فراز نے اور اس نے بھی کمایا لیکن جب ہے وہاں پہ پانچ پانچیں ملتے ہیں بڑے رام سے اچھا جی ڈاکٹر شانیا نیستر بھی رہی جی اس پہ نیاب میں کیس میں بھی بنا تھا وہ چار اپریال دوزارت تینہ کو زرزاری صاحب تھوڑے سے لیبرال ہے نا تو کہیں سے سانیا نیستر کو میریٹ پہ نہیں آئی اور تو کابل ہے میریٹ پہ نہیں آئی بٹن دبو آیا کہیں سے تو دوزار زیادہ دے نہیں رہی پانچ جون دوزار چھے کو دوزار تیرہ کو رخصت ہو گئی بد دو منہ ایک ایک منہ اونا اٹھ دن آپ کہل ہو رہی ہے بغیرہ بغیرہ یہ تو میں نے اس منیستی کی بتائی سینس ان ٹکنالوجی میں اس کا ایک بچہ کتنے ہی ہے اس کا ایک بگا جب پاکستان سٹنڈرڈ ورموالٹی کانٹرول اتھارٹی یہاں پہ کیس جو گیا وہ بندن کا تو میرا بنتی ہے تو بگرہ بگرہ یہ چلتا ہے یہ بہت بڑی میں اس کے اندر تین سو پونچ آئٹ میں آتی ہیں جہاں سے منتلی آتی ہے کتنے کسی اور میک میں آتی ہے پٹرولیوں میں پٹرولیوں میں تو پٹرول بم تو ایک ہی ہے نا وہ تو دس ہزار پٹرول بم پہنگ یا ایک لاکھ لگا لو یہ آئیٹموں کی بات کر رہا ہوں جب ہم نیسلے پانی بڑھتے ہیں وہاں منتلی دیتے دو نمبر دیتے ہیں جب اصلی بھی بڑھائے وہ ہمارے جو دبائی بیلی بلوچ صاحب تو وہ اب آس بلوچ صاحب تو وہ جب کرنے لگے تو میں نے کہا ان کو بھی دینی پڑھنی وہ منتلی جو میں نے رکھوائی تھی نا کہ دو لاکھ پہ منتی رکھا نا وہ اس میں ان کی بھی منتی ہے قوالٹی کنٹرول اتھارک اچھا جی اس میں کیا ہے بارہ ڈیویزنوں میں بانٹا ہوا ہے اگری کلچرین فوڈ ڈیویزن اٹھا مبیل ڈیویزن وہ جو ہم بناتے ہیں نا موٹسیکل ہے تو وہاں پہ بھی آتے آپ کی قوالٹی کنٹرولی سلنڈر پاڑ جائے گا جو چلا رہا ہے اس کا تو سب کچھ جو جہاں پہ ہنٹ بانتا ہے نا موچھانا تو وہ چیز اٹھ جائے گی بغیرہ مزاق مزاق میں کرنا کیمیکل ڈیویزن واپ ہی واپ ہی واپ ہی واپ ہی واپ ہی یہ تو سمجھ گے سیور ڈیویزن یہاں پہ ہر ایک میں بیس میں انیو سے بیس میں گریڈ کا کفزر ہے کبزر لرت بیٹر بھیر ایلیکٹی کل ڈیویزن ملایا ایلیکٹی کلڈویزن کیا نہیں باتی بالرس اوڈ جو بدے تو مار جاندی بارہ بند ہی باہرہ بند ہوگی مارکٹری یہ ماری باہرہ بند ہی مار جائیں گے تیرے ایلیکٹی کلڈ ایلیکٹرونکس ڈیویزن ہائے والے آپ کدھر سے مگواتے ہیں جی یہ تو اسرائیل کا آپ ادھر کس طرح بنا رہے ہیں ہائے والی پروڈکٹ پھر ہی سب کہتے ہیں پھڑھے پنجھلاک رپیاتیں نیوانی انہوں کے اگلے سال آئی ایک ایک زیمپل دی ہلال ڈیویزن واہ 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 ڈیویزن اکنیچے کتنے سارے بچے ہیں انہیں وہ بھی کرتے ہیں آپ ہلال میٹ مگو آ رہے ہونا یہاں پہ پی سی ہوتل ہے جتنے بھی فائیو سٹار پور سٹار رہے ہیں وہاں پہ باہر سے اسٹریلیا نیوزولینڈ کا بکرا آتا ہے ہلا ہا رہا ہے کینے گا تو ہوتے گیا سی بھلا ہر ڈیویزن میں اٹھا رہا ہونے اس بیس میں گریٹ کا بندہ پہتا ہوتا مکینیکل ڈیویزن اس کا کہا وہاں پہ بھی کوالٹی چیک کرنی ہوتی ہے آپ مکینیکس یہ موٹر بائک بھی اس میں آتی گاڑیاں بھی آتی ہیں مگر 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 ٹکس ٹائیل ویزن آہ رہا ہے ہوئی اٹھتی صوب ملے ہیں کین پھر ویٹڈ 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 ویٹو و واپس کرنے لا بہتے ٹرازو پاس کرنے لا بہتے ہیں وہ بھی ان کا ہوتا ہے ایسے نے اپنا بٹا ایک لیٹر رکھاواتا ہے پرٹول پہنکا جان کر دیکھتا ہوئی یہ تو ایک لائن نیچے ہے کتنا تیرا بھیجتا ہے جی ارزانہ وہاں ڈال رہا ہوں یہ اس کے اندر ہی آتا ہے بٹے بھی چیک کرتے ہیں پٹرول پمپ بھی چیک کرتے ہیں دنیا کے تمام قانون میں کل بھی کسی کو بتا رہا تھا پاکستان میں ہیں لیکن implementation نہیں ہے quality control کے صرف ایک چھوٹا سا انگلیش ہے گا اللہ کاریش بن جائے انگلیش چھو دے گالی کٹ دے بھی گالی اگلی آم گروہ دے quality control center is a multifunctional testing laboratory which test quality food building material cement paper textile sugar microbiology beverage water ای ٹی سی quality control center is organized in six section وہ جو بارہ کو اس کے انچے پھر ان کو division بنائے six section جانا نا جی it can tested 107 different item اس میں technician بھی 107 item ہے نا تو food ڈالا اور کئی گا جی وہاں نہیں جائے گا پٹرول کی quality check کرنے اللہ اور ہے جی اس کے پاس وہ بھی لاکھوں تنخواہ لیتا ہے فلانے کی اور رہتا ہے تو یہ جو بڑھتی ہوتے ہیں نا تو پچھاپچاس لاکھ دے گئی یہ testing کا لیتا ہے ایک سو ساتھ test کرتے ہیں چدر صاحب دوسری اور مرمانا including 38 food 28 electrical two auto vehicle three animal feed four textile 14 14 civil and building material six washing and cosmetics two steel no 9 9 9 کبھی ڈوچ بھی جہیں نو جو ہے نو کیمیکل ڈیویزن چار فیٹریلائزر item بچے ادھر رول رہے ہیں نا تائٹ آنگل دیکھیں گے کوئی کہتا پوٹر رہتے کوئی کہتا دو دو طرح بگا رہا بگا یہ تھے نظارے آتے ہیں یہ ان کا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر ارشد محمود سیکٹری ڈاکٹر شہزاد افزل یہ تو 22 21 اس کے نیچے کتنے سارے ہیں بھائی جانجے میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مینیمم جو اوپر جاتا ہے ایک ایک بجا بجا ایک ایک ڈویزن سے ایک کروڑ روپیا رشوت کا جاتا ہے وہ ہی اگر بندے کے پتر بنی جرمانے کراو پامے پنجی لگا گورنمنٹ کے کاتے میں تو جائے نا اچھا کچھ چلان ہو جائے پیسے جمع کرانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن چلان جمع کرا کے ان نوز ہی لینا کہ یہ چھاپا بھلا تھا چھاپا نمبر چار سو بیس چیکنگ ننگو چار سو بیس کنٹرولر نمبر چار سو بیس یہ آپ نے مجھے کیا تھا پچاسزاد جرمانے میں نے جمع کرا دیا اس کی کلیرنس دے دے نہیں تو کلیرنس چیک کرنے اللہ ایک اور افسر آئے گا تو آپ نے جمع کرا دیا کلیرنس کی تہج ہے یہ وچر ہے نہیں کلیرنس لاؤ وہاں پہ بھی پھر جا کے رشوت دینے پڑتی کوئیک پوبل پوزا ہے تو پھر وہ سیکٹی کو تجل مینسٹر صاحب جو ہے نا جو پوائنٹ کرتے ہیں وہ دو پانجے لیتے ہیں یہ جو آگا حسین بلوچ ہے بی اے پی کا باپ کا ہے جو بندہ تو اس نے دو پانجے لے کے ڈاکٹر کو کہا گلام فروق میمن کو تو لگا رو لگا رو طریق ہے اس کی ایسی تیسی جو بغیرہ وغیرہ اب وہ جب کر رہے تھے تو پھر ہارت فہین رزا میرا کزن گیا بھی تو تجھے اہی نوتس ہو گئے تو تو مار جنگ ہے جی جو کج کرو جی اچھا تو میرا کج کار میں تیرا کج کرنا فر وہ اس کا کج کر دیتا پھر یہ اس کا کج کروا دیتا سمجھ آگئی جنا ہو جی جا جی سمجھ آبی جے کہ نہیں یہ اس کا کج کر دیتا پھر فہین رزا میرا باہی جو ہے نا وہ اس کا کج کروا دیتا ہے پھر سینٹ کے قائمہ کمیٹی اللہ وہ کہتا اچھا تو میرا کو جکر میں تیرا کو جکر ہوں چیئرمن سینٹ ہر ایک سے رشوت لیتا ہے سادق سنجرانی میں دھڑھلے سے کہتا ہوں اس کی بیلیو فیلم ہے جی بڑی بیلی ہے آہ میں دیکھتا ہوں نا پھر آؤ اچھا جی دبائی میں ہے دبائی میں اچھا جی یہاں میں دخواہ نہیں سکتا اب کہو کہ جی میں نو پیج ہو میرا فون انڈر اپسرویشن ہے ہی تو ہی تو نہیں ہے کہ جب میں کالیا آجاتی ہے انوان وغیرہ وغیرہ اس کا میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا صرف آپ کو ایک چپٹر بتایا پاکستان کنٹرول سٹنڈرڈ آنڈ کنٹرول آثارٹی پھر یہ میمبر بھی ہیں انٹرنیشنل ہی کتنا ہی ملکوں میں ان کی میمبرشپ ہے وہاں مطلب انٹرنیشنل ہی کام بتانا ہم آئیں گے ہمارے انجینئر ہیں بڑے کابل ہیں یہ نہیں بتائیں کہ پچاس لاکھ لے کے ہم نے بڑتے کیا تھا وغیرہ وغیرہ جب اتنا بڑا مافیا ہے ہر کوئی بندہ پانجہ پانجہ کمارہا ہے تو بابر ستار کے کیا ویلیو ہے یہ بتا رہا تھا کہیں گلت فہمیں بڑا ودی ہے بڑا ودی ہے کوئی چکر نہیں دے گا تو میرا خیال رکھ میں تیرا رکھا گا یہاں پہ یہ چلتا ہے تو کیا اس کو نہیں جاتا کیا وہ جو پلا بڑا لاہور میں ہے گا پوٹواری جے ہاں جی ہمارے محترم جو سپائی چیف ہے نا وہ لاہور میں پلے بڑے تھے اگر پوٹواری نے آہ کہتا بھائی تپسی تٹوس کرسی ہوا یہ نہ کہنا اس کا بھی پوٹواری اس کا نام میں نے رکھا ہے اب سمیلی اگر میں کس کا کر رہا ہوں وہ مچوانے کے جو باز ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو فیضمی سے جس نے چارج لیا تو اس کی بات کر رہا ہوں تو پائی جانی یہ نہیں میں آپ چکر رہے تو میں نے یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے سپیشل پروجیکٹ بنایا تھا یہ سینس ٹکنالوجی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ٹھا رہا ہوں نہیں ڈپارٹمنٹ ہے کوئی ہاتھ ڈال سکتا آزم خاندی عزیت ہے عزیمران خاند وہ جتے کی نوک پہ بھی نہیں لکھتے ایسے وزیری آزم کو مافیا ہے کا مافیا سیٹ وقار آجائے زندہ ہو کے تو شاید کچھ ہو جائے باقی ہماری جوڈیشری میں کوئی کسی کے ٹی میں ٹی سے ہمرا ٹکھنے ہوتے ہیں یار ٹی میں پانی نہیں ہے میں آپ کے فیڈبیک بڑی مشکل سے بنتا ہے رنگیلا مجھے یاد آئی تھا وہ خود ہی پروڈیوسر تھا ڈریکٹر تھا سنگر تھا فلانا تھا تم کہنا میں بھی ون مین آرمی ون مین شو کرتا ہوں رنگی لے کے گرم جاتے تھے نیاری لے کے جاتے تھے نیاری میں ہی مان جاتا تھا خانجی آ رہے ہیں نیاری بڑی لیا نا وہ جس کی مور پر مین بلے وارڈ جاتا ہے نا اندر کو جاتا ہے تو لیف سائیڈ پہ آپ چلیں گے بگری صدق کے اوپر چل کے پم سے پہلے تو وہاں پہ ممدینی آ رہی دو نمبر اگا ہو وہ لوہاری والا یا ایڈبین سالانی اچھا جی وہاں سے گزرتے جائیں گے تھوڑا سوٹ آٹھویں نومی کوٹھی ہے اس کی تو اس کے ساتھ مارے رہتے تھے وحید خان صاحب غلام جلانی خان کا بتیجہ بڑا بھائی تھا ایس پی رہو سائید خان بڑے انہی ڈالی تھی بلال خان تھا اکسائز میں یہ بتا دے رنگیلا صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہے اس کی بیٹی کو نواز شریف نے ایم پی اے ضرور بنا دیا تھا یہ کہ نواز شریف کسی وقت بڑے میریٹ پہ بھی کام کرتا رہا ہے جو یہ رنگیلا کی بیٹی جی کو اس نے ایم پی اے بنایا تھا اور سپیشل کوٹے پہ بنایا تھا دو مرتبہ فیڈبیک کا منتظر پاکستان زندہ بات